اور ستائیس پولیس والے زخمی ہیں وہ ہسپٹل میں پڑے ہیں اور ایک اسسٹنٹ کمیشنر ہے اس کا سر پھٹ گیا ہے اس کی گاڑی کو انہوں نے آگ بھی لگا دیئے جس کے بعد پورے پیو جے کے میں دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے پیوکے سے سامنے آئی یہ تصویر پاکستان کی مو پر زوردار تماشا ہے اور یہ بتانے کے لئے دنیا کو کافی ہے کہ پیوکے کی جنتہ پاکستان سے کتنی نراز ہے وہی خدیر دیا پاکستانی سرکشہ کرمیوں کو کس طریقے سے ان لوگوں نے بھگایا پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے لوگ ہیں جو گلگٹ بلٹستان کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پیوکے کے اندر وہ لوگ کھڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمیں بھارت کا احساس ہی ہے کہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر اور گلگٹ بلٹستان واپس بھارت میں آ جائے ساری پولٹیکل پارٹیز ایسا ڈاکٹر جیشنکر صاحب نے بولا اور اگر آپ سکول بند کر دیں گے یونیورسٹیاں بند کر دیں گے کالج بند کر دیں گے ایکڈیامک انسٹیشن بند کر دیں گے کیونکہ پروٹیسٹ ہونے والا ہے تو ان کو روکنا ضروری ہے یہ کون لگا دینا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو آئی جی صاحب ہے ازاد کشمیر کے انہیں انظام لگا ہے جی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کی پیارول پہ ہے ادھر بیدیس منتری ایس جی سنکر نے یہ گھوشنا کی کہ بینہ بھارت کے کچھ کیے ہی پیوکے اور گلگیت بلسطان کے لوگ بھارت میں سوطح سامل ہو جائیں گے اور ادھر اس اپیل کا ایسا اثر ہوا کہ گلگیت بلسطان اور پیوکے کے لوگ سنکوں پر اتر آئے اور جب انہیں روکنے کے لیے پاکیتانی سینہ نے کوشش کی تو دونوں میں جھڑپ ہوا اور حالات بے کابو ہو گئے ہیں پورے پیوکے میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دیا گیا ہے بھارت میں سامل ہونے کی مانگ کو لے کر آگے کیا ہوا آئیے جاننے کی کوشش کر دیکھئے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں پچھلے چھہتر سال سے ظلم کا ایک بازار گرم تھا لیکن ہم لوگ سہتے رہے ہمارے لوگ سہتے رہے اس کی مختلف وجوہات ہیں جس میں میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن موٹا موٹا یہی ہے کہ وہ ان کو مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ان کے دینوں کے اندر یہ بھرا گیا کہ تم مسلمان ہم مسلمان لہذا ہم ایک دوسرے کے جو ہے وہ قلمے کا رشتہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہم امتی ہیں بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کی امت کے اس پورٹ میں شامل ہیں ہندو تمہارا دشمن ہے لیکن یہ دکھا کہ پچھلے چھتر سال سے انہوں نے ہمارے جنگلات لوٹے ہمارا پانی لوٹا ہمارے جو منرل رسورسز تھے وہ لوٹتے رہے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کی کوئی سڑکے نہیں بنائیں جو مہاراجہ حری سنگھ کے زمانے کی سڑکے تھی وہ بھی ٹوٹ گئے پھوٹا اور ایسا پھوٹا کی اب پاکستان اسے جھیل نہیں پائے گا پاکستان اس کا سامنا نہیں کر پائے گا اور اس کا خامیازہ ابھی پاکستان کی سینہ پاکستان کی سرکشا کرمی بھگت رہے ہیں پاکستان کی سرکشا کرمی یہ سوچ کر پیوکے میں ڈنڈا چلاتی آئے ہیں کی وہ جنتہ سے جو کروائیں گے وہ کرنے لگیں گے لیکن پیوکے کی جنتہ پیوکے کے لوگ یہ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یقین نہیں تو ان تصویروں کو دیکھیں پاکستانی سرکشا کرمیوں کی لاتھی کھاتے اور گھائل ہوتے یہ لوگ جب غصے سے بھر گئے تو اس کے بعد تو انہوں نے پاکستانی سرکشا کرمیوں کو ہی خدیر دیا پاکستانی سرکشا کرمیوں کو کس طریقے سے ان لوگوں نے بھگایا تصویروں میں دیکھیں سرکشا کرمیوں کی یہ گاڑی پوری طریقے سے پلٹا تھی کئی اور گاڑی کو پلٹنے کے ساتھ ہی لوگوں کے من کا جنون اور جوش صاف تصویروں میں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے لوگ ہیں جو گلگٹ بارٹستان کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پیوکے کے اندر وہ لوگ کھڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمیں بھارت کا حصہ بننا ہے یہ زمین کے ساتھ ہم بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں not just the people but also the land پاکستانیوں نے میں بتاتا ہوں وہ لوگ بات کیا کرتے ہیں پاکستانیوں نے کیا کر رہا ہے کہ کشمیر کو لے کے بہت پیسے بنائے ہیں اور ایسانی کی سرکار جو پاکستان کی اس نے پیسے بنائے ہیں میں وہ بھی مان لیتا کہ دیش کے نام پہ لوگ دس کام کرتے ہیں جب تک دیش کا بھلا ہو تو کالا کام بھی سفید ہو جاتا ہے آپ اگر لوگوں کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیں گے آپ لوگوں کو کچھ پروٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیں گے and then آپ جو دودھ انشید کی نہریں بھی آپ نہیں بھاہ رہے آپ کچھ ایسا بھی نہیں کر رہے جسے لوگ سیٹسپائے ہیں اموت میں نو اگر آپ سکول بند کر دیں گے یونیورسٹیاں بند کر دیں گے کالج بند کر دیں گے ایک ایڈامک انسٹیشن بند کر دیں کیونکہ پروٹیسٹ ہونے والا ہے تو ان کو روکنا ضروری ہے ادھر مار رہے ہیں کہ سکول نہ جاؤ کشمیر میں آپ پروٹیسٹ کرنے والے بچوں کو مار رہے ہیں جو ہے وہ کریں آسوں گیس پھیلیں ٹھیک ہے جی تو یہ کون سی اکلمندی کی بات ہوگی اب جی وہ میرپور میں کوٹلی میں بھمبر میں ہویلی میں یہ بہت سارے نیلنم جیلنم بیلی یہ سارے علاقے کے اندر جی ہم نے سیکشن وان پورٹی فور امپورس کر دی ابھی سیکشن وان پورٹی فور امپورس کریں لیکن بلکل ہی لوگوں کو نکلنے نہ دینا لوگوں کو نکلنے دینا اور کہنا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یہ سیدھا سیدھا الزام لگا دینا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو آئی جی صاحب ہے ازاد کشمیر انہوں نے انظام لگیا جی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کی پیر آل پر ہے جو ہم صوبے کر رہے ہیں حمید شاہ جی نے کہا ہے جب وہ بحال ہو جاتا ہے اور ادھر سے یہ پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جڑ جاتے ہیں جمہور کشمیر اور درداخ کے ساتھ تو ریاست تو آ گئی نا سٹیٹ تو بحال ہو گئی صد یہ ہے کہ جو بلکل ہی صفایہ پھیر دے لیکن انڈیا نے جو ہے وہ تو وہاں بڑی انویسمنٹ کی ہے دنیا کا سب سے اونچا ریلوے بریج بنایا ہے آٹھوان جوبہ وہاں پر جگہ جگہ ٹنلز بنائی ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے اور ٹرین کے لیے ہسپیٹل میڈیکل کالیج دس ہے وہاں ریلوے ٹلتی ہے وہاں پر گیارہ ائرپورٹ بنائے وہاں پر جی ٹویٹی کی ہے وہاں پر ڈیڑھ کرو ٹورسٹ آیا ہے جمہور کشمیر میں پچھلے سال جو کہ ریکارڈ ہے نائنٹی پورٹی سیبن سے اب تک تو پھر وہ سوچ رہے ہیں نا ٹرین کے لوگ کہ بھائی اگر ہنڈیا آبز ہے تو پیسہ کیوں لگا رہا ہے وہ اس کو اپنی طرح کیوں ٹریٹ کر رہا ہے کہ جیسے وہ ہندوستان کا ٹو ٹنگ ہے آپ کہتے ہیں ہم آپ کی شہرہ گئے ہیں اور آپ ہماری شہرہ کٹ رہے ہو پی اوکی یعنی پاک اکوپائٹ کاسمیر جسے پاکستان آجاد کاسمیر کہتا ہے اور گرگت بلتیستان دونوں کے لوگ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستانی سینہ کا جبر اور اتیچار اب زیادہ دن تک اگر وہ برداشت کرتے رہے تو پھر ان کا نامو نیسان ہی مٹ جائے گا جتنا بھی کھنی سمپدہ اور پنویجلی کی جو جنائے ہیں پاکستان ان کے علاقے سے دوہن تو کھرتا ہے لیکن اس کے ایوز میں انہیں کچھ نہیں دیا جاتا پاکستان جو پیوکے اور گلکت بلتیستان کے لوگ ہیں بکھماری کے کھگار پر ہیں یہی کارن ہے کہ دھیرے دھیرے اب یہاں مانگ آنے لگی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں بھارت کی اور سے بھی جب سے یہ موڈی کی سرکار آئی ہے پیوکے اور گلکت بلتیستان کے لوگوں سے ملنے کے لیے اپیل جاری کرنا اور نئے راستے تلاس کرنا کی کیا کیا جا سکتا ہے کہ پھر سے پیوکے اور گلکت بلتیستان بھارت میں سامل ہو جائے اس کے لیے اپائے کیے جا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پردھان منتری موڈی نے جو کہا ہے کہ اگلے چراو میں جیت کر آتے ہیں تو یہ جو پینڈنگ کام ہے جو بقایا ہے کہ پیوکے اور گلکت بلتیستان ابھی تک بھارت میں سامل نہیں ہوئے یہ کام ویک کرنے جا رہے ہیں جیس طرح پچھلے ساسنکال میں دھارت تین سو چتر اور پہنٹیس ایک کو ہٹایا گیا اور جمو کاسمیر کے بسے درجہ کو سماپ کر کے پوری طرح سے جمو کاسمیر کو بھارت کا ایک پون راج کا درجہ دے دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا ابھی آدھا کام ہوا ہے آدھا کام تب ہوگا جب پیوکے اور گلگت بلتیستان بھی اس میں سامل ہو جائے پچھلے دنوں جیس سنکر نے بیجیس منتری نے ایک پوچھے گئے سوال کے جباب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو کسی آرمی انٹرونسن کی یا سینہ بھیج پیوکے یا گلگت بلتیستان کو اپنی میں ملانے کی یہ جرورت نہیں پڑے گی گلگت بلتیستان کے لوگ اور پیوکے کے لوگ اب سمجھ چکے ہیں اور اتنا پاکیتانی سینہ کے دمان اور اتیچار سے پریسان ہو گئے ہیں کہ خود ہی جو جبازستی کر کے پاکیتانی سینہ کے چنگل سے مکد ہو کر بھارت میں سامل ہو جائیں گے اب لگتا ہے کہ وہ دین دھور نہیں کیونکہ پاکیتانی سینہ کے اتیچار کی چلتے مہا پر 144 دھارہ لاغو کر دیا گیا ہے کتنے پاکیتانی سینہ کے جمانوں کو نقصان چوٹے پہنچی ہیں کتنے اسپطال میں بھرتی ہوئے ہیں اور ساتھ ہی کتنی سرکاری گاڑیاں جلا دی گئی ہیں سمپون پیوکے اور گلگت بلتیستان میں دھارہ 144 دھارہ لاغو کر دیا گیا ہے حالات بے کابو ہیں پاکیتان بکاس کے نام پر کچھ کیا بھی نہیں پیوکے کو میں جیسے پاکیتان آجاد کا سمیر کہتا ہے حالانکہ کہنے کے لیے تو یہاں اسمبلی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خود مکتار ہے یعنی خود اپنا ساسن چلاتے ہیں اور جو یہاں کا پرمکھ ہوتا ہے ساسن کا اسے پردھان منتری کہا جاتا ہے لیکن بیڈمبنا دیکھئے کہ یہاں پردھان منتری پاکیتان کے کند سرکار کے گریح سچیو یعنی جو بھارت میں آئی ایس رینگ کا ادھکاری ہوتا ہے اسی طرف پاکیتان میں سی سی افسر ہوتے ہیں اس کے ماتحت ہوتا ہے یعنی ایک پردھان منتری ایک آئی ایس کے ادھین ہوتا ہے تو آپ اس سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کتنا پاور کتنی سکتی اور کتنے ادھکار اس پردھان منتری کو جو کیول ایک لفاپے کا پردھان منتری ہے اس کو دیے گئے ہیں اور گلگل بلستان میں تو وہ ہی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ اپنے بھود پورو مانگوں کے لیے جو بھی فنڈمنٹل رائٹس ہے اس کے لیے وہ سنک پروکتا رہے ہیں اور مولک سودھاؤں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں اور بھارت کے جو بھارت کے پاس جمو کاسویر ہے اس میں بکاس کی لہر دیکھ رہے ہیں جس لیے ان کے محن میں بیچائنی ہو رہی ہے کہ کاسو بھارت کے ساتھ ہوتے تو ان کو بھی یہی بکاس کی لہر دیکھنے کو ملتی نروٹی اور دانے کے لیے ترستے نہیں آج کے لیے بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائیں